موسیقی 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 سرکاری رہیش گاہوں میں جا کے دیکھیں ان کے جانور بھی ایسی میں رہتے ہیں جا کے دیکھیں ان کے گھروں میں جا کے چیک کریں کس کس کمرے میں ایسی نہیں چر رہا جا کے چیک کریں کہ ان کے یاشیاں کیا ہیں اگر اتنی پابندی ہے تو سرکاری گاریاں بھی پانچ بجے کے بعد سرکاری دفتر میں رکھیں کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو سرکاری گاریوں کی برمار نظر آئے گی پیٹرول بھی سرکاری گاری بھی سرکاری ڈریور بھی سرکاری گروں کے اندر چلے جائیں ہر کمرے میں ایسی کوئی رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا کوئی اس کمرے میں ہے یا نہیں ہے لیکن مبارک اس قوم کو جس قوم نے بے حصی میں ہموش ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کو دوہزار تئیس موڈل کی فارس یونیرز دی گئی ہیں اندازہ لگا لے نا ہم غریب قوم ہیں ہم غریب قوم ہیں ہم مکروز قوم ہیں اس لئے ہمیں یہ سب کچھ کیا جا رہے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں ہم کرز لے کر کرز نہیں لیا ہم نے ہم نے اس قوم کو death certificate دیا ہے کہ بوکھے پیسے ماریں گے تمہیں یہ دیا ہم نے کیوں نہیں ہم ان لوگوں سے ریکووری کرواتے جن سے ریکووری کرنی چاہیے خواجہ صاحب صاحب خود کہتے ہیں کہ اتنے انڈسٹریل ہیں جو پیسے نہیں دیتے جو ایم ایف کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ تو پاکستان کے اندر جو کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کے لوگ تو خود کہہ رہے ہیں بلکہ مولانا فضل عمان صاحب نے کیا کہا اسی اتحاد میں ہے نا کہ یہ مولانا فضل صاحب کا کہنا تھا ایم ایف جو ہے وہ تمام مسلمان والے کو گھیڑنا چاہتی ہے کسی اتحاد میں ہوں ابھی تک تو آپ ختم آج کے دن کے بعد تو اتحاد ختم ہو گیا ختم دیکھیں مجھے پتائیں پیپس پوالٹی اس چکر میں تھی سیڈ ایجسمنٹ ہو گی ہمارے پروگرام میں کئی لوگوں نے کہا اس کے بعد وہ اس چکر میں تھے مولانا صاحب کیوں نے پنجاب میں کچھ ملے گا مسلم لیگ کاف اس چکر میں تھی کہ وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہو گا تحریک استحقام پاکستان اس چکر میں تھی کہ جناب اتحاد ہو گیا مسلم لیگ نون کے ساتھ اور آج رانا صنع اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے سب کا سیاسی جنازہ نکال دیا آج کے بعد تو میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہو یا فائدہ اس کو سائٹ پر رکھ دے لیکن پیپس پالٹی گئی جمعیت علماء اسلام گئی تحریک استحقام پاکستان گئی مسلم لیگ کاف گئی کیا مسلم لیگ کاف کسی سے اتحاد کے بغیر ایک سیڈ نکال سکتی ہے کیا استحقام پاکستان ایک سیڈ نکال سکتی ہے مجھے اس سیڈ کا نام بتا دیں چلے ایک آدھی نکال لیں نا پھر پچیز آر سے آر جیں گے چلے میں نکال بھی لیں گے کیا بنے گا پھر بھی اتنے اتنے برے نام اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی کس طرح جیتیں گے یہ سوچیں آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچیں آج مسلم لیگ نون اچھا چھکا مار کے گئی یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ رانہ صلی اللہ صاحب نے اچھا اعلان کی ہے لیکن حاجی صاحب کی دعاوں سے آئے میں منظوری بھی ہوگئی لیکن یہ منظوری ان کے گلے کا ایسا توق بنے گا یہ جو بجلی کے بل ہے نا اس پر جو عوام بددوائیں دے رہی ہے صاحب آج سرکوں پہ چوکوں پہ چراہوں میں نکلے کے دیکھیں کسنا لوگ انہیں بددوائیں دے رہے ہیں کونسی ایک چیز ایسی ہے جو مہنگی نہیں ہو گئی کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں کوئی ایک چیز جو مہنگی نہیں ہوئی کسی کا بجلی کا فی یونٹ پچاس روپے کا ہو جائے رانہ صاحب سوچیں کیا بنے گا جس کا پچاس روپے ہو گیا اور اس کے دو سو یونٹ چل گیا یہ سو یونٹ چل گیا وہ بچارہ تو مر گیا نا وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلائے گا بجلی کا بل ادا کرے گا بچوں کی سکول کی فی سے ادا کرے گا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کی دعائی لائے گا کیا لائے گا کس طرح کرے گا انڈسٹری چلانے والا اپنے انڈسٹری کس طرح چلائے گا سرانہ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ جو سرکاری ملازمین نے احلجاج کر رکھا ہے اور وہ نگراہ حکومت کے اوپر تو زیادہ ملوہ ڈال نہیں رہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں تقریبا پنجاب کے اندر کم و بیش اعداد و شمار جو بنتے ہیں وہ سولہ لاکھ کے قریب یہ سرکاری ملازمین ہیں یہ سولہ لاکھ گھرانیں ان گھرانوں کے ووٹرز کتنے ہوئے وہ تقریبا کوئی ایک کروڑ سے زائد بنتے ہیں تو کیا یہ ووٹرز تمام مخالف نہیں کیے حکومت مجھے ایک بات بتائیں یہ تو سرکاری ملازمین ہیں نا جو سرکاری نہیں ہیں وہ کیا ان کے حق میں ہیں کیا وہ ان کے حق میں ہیں آج آپ الیکشن کروالیں تو مجھے مسلم لیگ نون پیپس پارٹی جمعیت علماء اسلام اے این پی کو جیتا وقت دکھائیں نا مجھے بتا دیں استحقام پاکستان مسلم لیگ کاف ایم کیو ایم باقی اگر بگر جتنی بھی جماعتیں ہیں مجھے بتا دیں کہ کتنی جماعتیں ہیں جو جیت سکتی ہیں مجھے بتا دیں کارگرد کی کیونیات پر جیت رہا ہے نا لوگوں سے ووٹ بانگ رہی جائیں گے کیا کہیں گے آٹا ایک آج بہو کیا ہے آٹا مہنگا جناب آگے بزائے مرچے مہنگی جناب آگے ہر چیز مہنگی بجلی مہنگی جناب بچوں کی سکولوں کی فیصے زیادہ ہو گئے جناب ہستوالوں میں علاج مشکل ہو گیا جناب نوکریاں نہیں ہیں تو کس بنیاد پر یہ ووٹ مانگیں گے کہیں گے جا کے کہ آئی ایم افسیف نے کرزہ لی ہے آپ کو گر بھی رکھے بنیاد بنائیں گے نا کیا بنائیں گے نگران حکومت کے سر کے اوپر ملبار ڈالیں گے منی بجٹ کا منی بجٹ وہ تشکیل دے گی مزید مہنگائی بڑھے گی کہیں گے ہی نگران حکومت جتی ہی تہلے پھر آج آپ کو خبر دے دوں اگر نگران حکومت میں نہیں بجٹ بنائے گی نا الیکشن نہیں ہوتے پھر الیکشن اکتوبہ نومبر میں نہیں ہوتے آج کا دن یہ نوٹ وہ کلیہ بتائیں کہ یہ کلیہ بنائیں گے کیا بنیاد کیا بنائیں گے کچھ بھی نہیں بنائیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی سیاسی جماعت کو آؤٹ کر دیا لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے اس کے لیے خود ان ہونا تو ضروری ہے نا یہ ان ہوئی نہیں سکتے کس طرح ان ہوگے مجھے بتائیں نا مجھے ایک سمپل سی بات بتا دیں پاکستان کی سیاسی تاریخ آپ نے دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے الیکشن میں جب مہینہ حکومت ختم ہونے میں رہ جاتا ہے لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں اپنی طاقت سیاسی طاقت جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں جس ملک کے اندر چھوٹا بائی وزیر اعظم ہو بڑا بائی تین دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو وزیر اعلا رہ چکا ہو وزیر خزانہ رہ چکا ہو اور وہ پاکستان نہ آئے وہ پاکستان نہ آئے حکومت چینمن پی ٹی آئی کی نہیں ہے حکومت آصف علی زرداری کی نہیں ہے حکومت ہے میاں محمد شباہ شریف صاحب کی ان کی حکومت میں بھی اگر باؤ جی پاکستان نہیں آ رہے باؤ جی کو کسی نے روکا ہے یا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی معاملہ بھی ہے تو پھر آپ ان کی عوامی ریپوٹیشن عوامی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ اب افتداء بھی کر رہے ہیں کوئی تقریب بھی کر رہے ہیں تو اس میں چنے ہوئے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کے کارٹ چک کیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کے بڑھا کے وہاں پہ ایک تقریب ہوتی ہے آپ کسی انڈر پاس کا افتداء کر رہے ہیں کسی پول کا افتداء کر رہے ہیں کس کی سنگے بنیاد رکھ رہے ہیں تو آپ میں اتنی ہمت نہیں آئے کہ آپ عوام میں چلے جاتے ہیں کچھ انہوں میں سے اگر کوئی سوال کر دے یہی تو میں کہہ رہا تو کیا بنے گا اس لیے نہیں تو کیے نا لوگوں نے سوال لوگوں نے سوال کیے نوکری سے برخواست ہونا پڑا ہے انہیں مجھے بتائیں آزم چوڑے سب کا قصور کیا تھا سوال پاکستان کے سب سے بڑے پریس کلپ کے صدر ہو یار سوال تو اتنا سا کی ہے نا کچھ کیے بھی نہیں کہا انہوں نے وہ بھی تو جاگ رہا تھا نا سب نے سوال کیے تو اگر آپ میں سننے کی سکت سکت نہیں ہے اگر آپ میں اس برداشت کا مادہ نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں آپ پاکستان کے اندر وہ صحافت جو ہے وہ ابھی اتنی پابند بھی اتنی میکرکیت بھی نہیں ہوئی کہ ہم نہ مول سکے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہمارے لئے انتہائی اہم ہیں کبھی اداروں کے اللہ بات نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے سب سے بہلے ادارے سب سے بہلے پاکستان لیکن یہ سیاست دانوں کے مطلق بات کرنے پر کس نے بابندی لگا دی کیوں نہ کریں یہ ہمارے خادم ہیں یہ پاکستان عوام کے خادم ہیں یہ ووٹ لے کر آتے ہیں یہ ووٹ لے کر منتحب ہوتے ہیں ان سے پوچھنا ان کا اتصاب کرنا ان کو عوامی عدالت میں لانا ہمارا فرض ہے بھئی اور یہ ہمیں انہوں نے سکھایا ہے کیا میاں شباہ شریف نے باٹی گیٹ چونگ میں جلسے میں نہیں کہا تھا کیا سب علی زرداری صاحب آپ کو گسیٹتا ہوا گریبان سے بگر کسی چونگ میں لٹکاؤں گا آپ کے پیٹ سے پیٹ کو فار کے پیسے نکالوں گے یہ نہیں کہا تھے انہوں نے ہمیں تو بھئی سکھایا انہوں نے کہ بولو جو غلط ہے اس کے خلاف بولو جب ہم بولتے ہیں تو ہماری سبان جو ہے بندی کر دی جاتی ہے یہ تو یہ یہ سلسلہ کب تک چلائیں گے کتنی دیر تک چلائیں گے یہ نہیں چلے گا یا سر صاحب ان کے پاس میں پھر کہہ رہا ہوں عوام میں جانے کے لیے ہے کیا ایک چیز مجھے بتا دے جس کی بنیاد پر الیکشن جیتنا ہے آج نانا سناولہ صاحب نے کہا ہمیں یقین ہے کہ لوگ ہمیں منتب کریں گے کیوں منتب کریں گے بھئی کیا آپ نے بجلی کا یونٹ پچیس ربے کر دیا کیا آپ نے آٹا جو ہے وہ بائیس ربے کلو کر دیا کیا آپ نے سستے کر دیا کیا آپ نے پاکستان کے اندر گردنم کا ریڈ کم کر دیا کیا آپ نے یہاں پر انڈسٹری کو کوئی ریلیف دے دیا کیا آپ نے یہاں پر کوئی پانچ زار سات زار نوکریاں دے دی آج ہر چوک چراغے پر احتجاج ہو رہا ہے سرکاری ملازمی احتجاج کر رہے ہیں کون سا دارہ ہے جہاں پر احتجاج نہیں ہو رہا آپ جتنا مرضی ٹی بی پر روگ لیں آپ جو مرضی کر لیں لیکن باہر نظر تو آتا ووٹ تو دینے جائیں گے نا وہ یا اگر الیکشن ہوئے تو اگر الیکشن ہوئے تو اطلاعات کیا ہیں یہ جو الیکشن کمیشنر نے فیرس سے مرتب کی ہیں اس پہ ماضی کی نسبت ووٹوں کا اندراج غلط حلقوں میں کس حد تک دیکھا میں انتہا جگہ پہ میں مزید والی باپ تھا میں شاد باگ میں رہتا ہوں میرا ووٹ ناروال کا ہے میرا ووٹ بھی میرے حلقے کا نہیں ہے میں پریشان ہو گیا میں نے کہا یار میں تو ادھر گیا بھی نہیں اب میں نے وہ ڈیٹ بز گئی ہے میں نے کہا جا کے رویسٹ کریں گے جناب مربانی کرو ہم سے یہ حلف لے لیں ہم ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آئے کے لیکن ووٹ تو یار سیزا کرتے ہیں تو ہلکہ تو ڈھیک کر دو کیوں کیا مجھے سمجھ نہیں ہتی یہ ایسے ہی ہو رہا ہے لیکن آپ کے الیکشن نہیں ہو رہے آپ کے انہیں پہلے بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہو جائیں اس سے پہلے تین مردیاتی الیکشن اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کے مردیاتی پورے ہوں گے تو پورا پاکستان میں کٹھے الیکشن ہوں گے آپ نے اپنے ہاتھ کھاڑ کے دے دی ہیں الیکشن کمیشن کو آپ نے کہہ دے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرنا الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے آپ نے اس میں کسی ایک جگہ یہ لفظ نہیں لکھا کہ اتنے دن کے اندر اندر وہ اناؤنس کرے یہ نہیں لکھا آپ نے لیکن وہ تو اسے ساٹھ یا نوے دن کے اندر ہی اناؤنس کرنا ہے وہ تاریخ دینا وہ الیکشن کمیشن دیتے وہ اس پہ کھیلیں گے نا بھائی 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 یاسر صاحب یاسر صاحب چاہے پیئیں یہ دفتر کی طرف سے ہے یہ پیلیں باہر پینے جائیں گے تو بہت مہنگی ملے گی یہ چاہے پیئیں آپ میری جان مجھے ایک بات بتا دے زیادہ سمپل سے پہلے جو سمبلیان دو جس میں سے انہوں نے مصطفیٰ ہوئے ہیں جو سمبلیان تو رہی ہیں دو اس پہ بھی ساٹھ اور نوے دن تھا نا نوے دن تھا نا قانون کے مطابق یہی تھا نا نہیں ہوا نا اب کونسا قانون ایسا آگیا ہے کہ جس میں ہو جائے گا چلے وہ منظر نامہ وضع کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین بات کی جائے کہ یہ موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال میں کونسا ایسا نکتہ اجاگر کیا جا سکتا ہے جس کو بنیاد بنا کے ایک نئی رفٹ ایک نیا تنازہ جنم لے سکتا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہیں نہیں جائے گا سٹی ویداز بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین پاکستان کا جو قانونی منظر نامہ ہے سیاسی منظر نامہ اب قانونی منظر نامے سے زیادہ جڑا ہوا ہے اس کی وجوہات ہیں کچھ کچھ معاملات تھے جو سیاسی معاملات تھے جو انتظامی معاملات تھے لیکن اسے عدالتوں کی نظر کیا گیا عدالت کے پلیٹ فارم کے اوپر لے جایا گیا پارلیمنٹ میں مسائل کو حل نہ کیا گیا اور پھر صورتحال اس حد تک دگروں اور صورت اختیار کر گئی کہ ہمیں انتخابات کے حوالے سے مفروضات کے اوپر بات کرنا پڑ گئی کہ کیا انتخابات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو پھر کیا منظر نامہ ہوں گا اگر انتخابات ہو جائیں گے تو آئین کی کیس قانون کی شک میں ہوں گے اگر کسی کو کسی سکم کا سہارہ ہے تو کن وجوہات کی بنیاد پہ ہے یہ قانونی منظر نامہ تھا اب بات جب ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں گے اور نگران حکومت کے حوالے اگست کے اندر کر دی جائے گی حکومت تو وہاں پہ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگران حکومت کے جب حوالے کریں گے تو ایک دن پہلے ڈیزالف کرنے کے بعد صورتحال کیا ہوگی اور مدت کی تکمیل کے بعد صورتحال کیا ہوگی ماہر قانون شعب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے شعب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شعب شاہین صاحب میرا پہلا سوال ایک ٹیکنیکل ہے کہ پنجاب اور کیپی کے حوالے سے بات یہ ہوئی کہ کلی طور پر انتخابات ہوں گے تو ملک کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں اب وفاقی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ایک دن پہلے اسمبلی کو تحلیل کر دیں سندھ کے وزیراعلا ہی کہتے ہیں کہ جو اسمبلی ہے وہ مدت کی تکمیل کے بعد ہی ڈیزالف ہوگی اب اگر سندھ مدت کی تکمیل کے بعد کرتا ہے اور وفاق مدت کی تکمیل سے ایک دن پہلے کر دیتا ہے تو ساٹھ اور نوے دن والا معاملہ تو وہاں پہ بھی آ گیا ایسی صورت میں پھر منظر نامہ کیا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین تو بڑا کلیر ہے آٹیکل دو ٹو فور بہت کلیر ہے اگر تو دیکھیں الیکشنز ہوتے ہیں آفٹر دی ایکسپائری آفٹی ٹرم وہ تو ہونے ہیں سکسی ڈیز میں اگر ہونے ہیں آن دی ڈیزولوشن آف دی اسمبلی وہ ہونے ہیں نائنٹی ڈیز میں سے تو کوئی بہام نہیں ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دو صوبوں میں ایک غیر آئینی حکومت کام کر رہی ہے جب پچھلی دفعہ یہی کہا گیا سپریم کورٹ نے دو فیسٹے دیئے اور یہ کہا کہ الیکشنز کرائیں ویدن ٹائم نائنٹی ڈیز کے اندر تو یہ ساری پی ڈی ایم تی جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ نہیں جناب نائنٹی ڈیز تو دکھا ہوا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ آگے کچھ نہیں دکھا ہوا بھئی اس کے بعد ہر چیز غیر آئینی ہو گئی یہ آئین کو محتفل تو نہیں ہے نا آئین نے آگے کوئی یہ بہام نہیں چھوڑا ایک ٹیز کو بتا دیا اور آئین کی ساری اس میں بڑی واضح ہیں لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ اچنے فیترہ ہے کہ پیپلس پارٹی اپنا الیکشن میں ٹائم کرانا چاہتی ہے پی ایم ایل این کو ٹائم چاہیے کیونکہ ان کے قائد صاحب جو آئیں گے وہ اپنے پہلے مقادمات صحیح کریں گے کیونکہ وہ تو جس کو کہتے ہیں نا میچ فکس کر کے کھیلنے والے بڑھ جب تک میچ فکس نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں پچھ چار ہفتے کے لیے کہتے ہیں آج چار ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں وہ نہیں آئے کسی عدالت نے نہیں پوچھا کسی نے ان سے نہیں پوچھا اور آج جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی وہ بالکل بیوار نہیں ہیں وہ پھولی دنیا گھونتے ہیں جب وہ آئیں گے اور وہ آئیں گے اور آکر کے وزیر آزم بنیں گے کیونکہ باقی تو رہی آیا ہے نا یہاں تو غلام ہے باقی اور انہیں آنا ہے آکر کسی حکمرانی کے لیے آنا ہے علاج ان کا باہر رہنا ان کا باہر راپرٹیز ان کے باہر بچے ان کے باہر مقدمات کیا نام ہے بزنس ان کے باہر مقدمات یہاں جو بھی ہیں وہ بھی سارے سائیڈ لائن ہوئے ہوئے ہیں جب وہ آئیں گے وہ سارا ریوائیو کرائیں گے جس طرح سلوان شہباز اور شہباز شیف اور حفظہ شہباز اپنے آپ کو کلیئر کراکے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں شویب شاہد صاحب شویب شاہد صاحب آپ نے ٹو ٹو فور کا حوالہ دیا کیا اس ملک میں آئین کے مطابق اگر پہلے نہیں الیکشن ہو سکے اب آپ کو آئین کے مطابق الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں کہ کیا آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں یا ہونے چاہیے میں تو کہتا ہونے چاہیے لیکن ہو سکتے ہیں یا نہیں اس میں بھی کوئی بہام نہیں ہے کہ آئین کے مطابق چلنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئین کی عملداری کا ہی اصل مسئلہ ہے قانون کی عملداری اصل قویشن ہے آئین کے اوپر عمل درامت کریں گے تو نائیسی دیز میں ہر حال میں یا پائری ہو جائے گی ٹرم تو سکری دیز میں الیکشن کرائیں گے لیکن قویشن یہاں یہ ہے کہ اس وقت بظاہر بہرحال یہ ہے کیا آئین میف کا اتنا پریشر تھا کہ ٹھیک ہے ہم 1.2 بلین دولار اٹھیکے 1 بلین دولار انٹیرم سیٹ اپ کو دیں گے 1 بلین دولار اس کے دیار آفٹر دیں گے میرا خواہل ہے اس کے پریشر میں یہ کسی نہ کسی حوالے سے الیکشن میں ضرور جائیں گے لیکن اس کے لئے پہلے اپنی کنڈیشنالٹیز جون کی ہیں میں شویب صاحب میں اپنے سوال پہ واپس آتا ہوں شاید میں صحیح سے سوال کرنی پایا میرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کو بنیاد بنا کے یہ کہا گیا کہ کلی طور پہ جب انتخابات ہوں گے تو ان کے ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ساٹھ دن بنتے ہیں سندھ کے انتخابات کے اور وفاق نوے دن والے کلیے پہ چلا جاتا ہے تو یہ نوے اور ساٹھ والا کھیل تو پھر سے شروع ہو جائے گا کیا یہ پھر عدالتی فارم پہ جائے گا دیکھیں اصولی طور پر تو ساٹھ دن میں وہ الیکشن ہونا ہے تو وہ الیکشن ساٹھ دن میں ہوگا اور یہ ساٹھ دن میں یعنی تیس دن پہلے واپس آ سکتے ہیں نا سیم ڈے اگر کرانا ہے تو ساٹھ دن میں دونوں الیکشن ہو سکتے ہیں ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ ساٹھ دن ویڈن نائنٹی ڈیز ہے ویڈن نائنٹی ڈیز مطلب ہے وہ اور یہ دونوں اساملیاں یا سباکی اساملیاں سکٹی ڈیز کی اندر اندر الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ فیصلہ کریں گے الیکشن کبھی شراف آگے یہ بظاہر جو فرنڈلی اپوزیشن کرنے کی پیورس پارٹی اور مسلمنی قنون کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کی بندربان تو آپ سے پہلے ہو چکی ہے دوبائی میں جا کر کہ ان کی کس قدر خفیہ ملاقاتیں کامیاب ہوئی ہیں کس قدر ناکام ہوئی ہیں لیکن یہ تو وقت بتائے گا لیکن بظاہر یہ فرنڈلی اپوزیشن کریں گے کوشش کریں گے پی ٹی آئی کو کرش کریں اور ایک دوسرے کے مدر مقابر سو کارڈ الیکشن لنیں اور اس کے بعد آ کر کے پھر اکھٹے ہو جائیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کے پاس کوئی آپشن اویلیبل ہے کہ یہ آئین کو بالا اطاق رکھ کے اگین اس طرح کی حرکتیں کریں جو جس طرح غیر آئین ترز عمل سے انہوں نے پجاب اور کیپی میں کیا رکھا ہے سویفشن صاحب آپ نے آپ نے وہ قانون پڑا ہوگا جو انہوں نے اب نیا قانون بنا دیا یا منظور بیل منظور کیا جس سینٹ سے بھی ہو گیا سارا کچھ ہو گیا جس میں توام اختیارات الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا تاریخ دینے کے کیا اس میں کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن اتنے دن کے اندر اندر کی تاریخ دے گا دیکھیں ان کو تو صرف تاریخ دینے کا اختیار اختیار بھی ہے نا وہ تو آئین نے پابند کر دیا ہے کہ آپ نائٹی ڈیز اور سیسٹی ڈیز میں الیکشن کرائیں گے سادہ قانون سادی آئین کو تو ترمیم نہیں کر سکتی یا تو آئین کو ترمیم شہیف شنگ صاحب پھر وہیمہ سوالہ میرا تو پہلے بھی جو آئین نے کہا تھا نفے دین میں کیا الیکشن ہو گئے دو صبحوں میں رانہ صاحب اگر ہم نے آئین کو نہیں ماننا ہم نے قانون کو نہیں ماننا ہم تو بائی بوک سلنے والے بندے ہیں نا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کہتا ہے آئین سپریم ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے اس کے تابعے ہیں تمام ادارے تمام محکمے تمام پارلیمان تمام سپریم کوٹ تمام عدلیہ لیکن اگر ہم نے آئین ہی دوطل کر دیا ہم نے بے آئین کر دیا اپنے ملک کو اور ہم نے اس کے بغیر چلنا ہے تو پھر تو جنگل کا خانون ہے نا پھر آئین معتلی والا جو معاملہ ہے یہ اس وقت عدالت میں بھی جا سکتا ہے عدالت نے ابھی تک اپنے اس فیصلے کو سسپنڈ نہیں کیا جو چودہ مائی کا فیصلہ تھا وہ فیل میں ہے کسی بھی وقت ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے آئین کی بے حرمتی کا آئین کی ابروگیشن کا اور کانٹیپ اف کورڈ کا ان کے خلاف کسی بھی وقت یہ پروسیڈنگز ہو سکتی ہے کیونکہ جو کرائم ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا کرائم کی اٹینی ٹائم ہو سکتی ہے تو میرا خواہل ہے کہ یہ بہرحال کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی وقت پہ یہ ایک ایشو ہوگا اور ان کی جو ایک خواہش ہے کسی طریقے سے ہم پی ٹی آئی کو کرائم میں کامیاب ہو جائیں ہوں گے تو لیکن یہ ناکام ہوں گے اس لیے کہ جو اس لحق آئی بے روزگاری اور اس قدر افرہ تفری کا عالم ہے اور جو اس طرح پولٹیکل وکٹرمائزیشن کے ذریعے پیٹی آئی کے لوگوں کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے اور نفرت ان کے غلاب پھیل رہیے اچھا آپ کو یقین ہے کیا آپ کو یقین ہے شویف شہن صاحب آپ کو اب بھی یقین ہے کہ چودہ مئی کے الیکشن کے فیصلے پر کوئی عمل ہو چکے گا آپ کو ہے یقین اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے گا نہیں دیکھیں مجھے نہیں یقین ہے آپ تو مجھے یہ سو فیصد یقین ہے کہ اس پہ تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس پہ حمد درامت بھی نہیں ہوگا لیکن جو کلپریٹس ہیں جنہوں نے فیصلوں کی تضحیق کی ہے مزاک اڑایا ہے جس کو گالیاں دی ہیں ملائن کیا ہے کہ آئی اس جرم کو اگر ایسے جانے سے گیا گیا تو پھر ہمارے پاکستان میں ادارے پھر نظام انصاف کو تو پھر آپ بھول جائیں تو سپریم کورٹ پر حملہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے بھی تو مزیسی ملک کے وزیراعظم بنے نا ہاں یہ آپ کی ٹھیک ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال نظام انصاف کو اگر ہم نے چلانا ہے تو آپ نے قانون کی حکمرانی کا کنسپٹ ذہن میں رکھنا ہے تو جتنا طاقتور ہو جتنا بڑا آدمی ہو جتنا بڑا ادارہ ہو قانون کے تابع لانا پڑے گا اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے ملک اس جبر خوف کی فضاء اگر آپ نے الیکشن کرائے تو اس کی کوئی کریڈیبلیٹی بھی نہیں ہوگی اور اگر اس انداز میں اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو پھر زیادہ درستے کے لیے آپ اس طرح سسٹین نہیں کرتے اور قومیں ایسے ترقی نہیں کیا کرتی اس کے لیے تمام مختدر طبقوں کو ہلکوں کو ہمارے ملک کی سیاسی اشرافیہ کو اور تمام الیشت کو اور ٹریک ورڈرز کو سوچنا پڑے گا کہ کچھا ہم نے ملک و قوم کو آگے لے کر جانا ہے یا مزید پیچھے دکلنا ہے شیف صاحب اگر دیکھا جائے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی حیثیت ہے اس وقت پنجاب اور خیبر پختونغا کی نگران حکومت کی نگران حکومت جو ہوتی ہے وہ غیر جانبدار ہوتی ہے اب ٹیلیوین سکرین پہ بیٹھ کے نیجی ٹی وی کے پروگرام کے اندر یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اے این پی بیٹھ کے کرے کہ ہمارے تین تین بندے نگران حکومت کے اندر موجود ہیں کسی کے چھے بندے موجود ہیں اور ہم سے وعدہ اتنے بندوں کا کیا گیا تھا لیکن اتنے بندوں کا اڈجسٹ کیا گیا یہ جو صاف اعلانیہ طور کے اوپر اقرار ہو رہا ہے کہ ہمارے بندے یہاں پر موجود ہیں تو اس کے اوپر کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو سکتی دیکھیں در کانون کون کاروائی کرے گا سپریم کورٹ کی تو انہوں نے عزت ملیہ میٹ کر دی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے بعد مجھے بتائیں کہ کون ان کو پابند کرائے گا زمان پارک میں پیٹی آئی چیئرمن کو جو وکیل ملنے جاتے ہیں وہ واپس یا غواہ ہو جاتے ہیں یا غرفتار ہو جاتے ہیں کہ لیڈرز ملنے جاتے ہیں یا آدھے غواہ ہو جاتے ہیں آدھے غرفتار ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کو پوچھے گا کون وہ عدالت کا سٹرونگ سسٹم ہوگا انڈیپیننٹ جو ٹشٹی ہوگی وہ پوچھے گی اس لقت عدلیہ پیچھے ہٹ گئی ہے عدلیہ اپنی عزت بچا رہی ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اگر عدلیہ نے ایک غریب آدمی اور کمزور آدمی کے اوپر اپنے فیصلے پر عمل درامت کرانا ہے تو پھر ان لوگوں کے اوپر کیا ہوگا آپ کو یاد ہے خاجہ آصف والی ججمنٹ جو خوصر صاحب پرائیم منسور بنے تھے انہوں نے پروموشنے اپوائنٹمنٹس یہ چیزیں کر دی تھی خاجہ آصف سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے فیصلے کیا کہ یہ جو انٹیرم سیٹ اپ ہوتا ہے یہ کیر ٹیکر کو یہ پروموشن ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی اختیار نہیں ہے یہ جائے کہ یہ کسی کی اپوائنٹمنٹ کرے یہ سپریم کن کرائیں گے اور الیکشن کرا کے واپس رخصت ہو جائیں گے لیکن فیصلے تو موجود ہیں لیکن اس کو عمل درامت کون کرائے گا اس کا مطلب ہے قوم کو تیار رہنا چاہیے مزید مار کھانے کے لیے مہنگائی کی دیکھیں مہنگائی اس قدر آج پانچ لپے آپ کا بجلی کا نرخ مزید بڑھ گیا آپ ٹیکٹیکلی آپ کو پچاس پر یونٹ پڑھ رہا ہے جو بجلی کا نرخ ہے اور بجلی جو ہے وہ آٹھ آٹھ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے دیازوں میں یا چھوٹے ایریاز میں نہیں آ رہی اور جو فیکٹریز ہیں پریکٹیکلی اس وجہ سے بھی بند ہو رہی ہیں ویروزگاری پہلے سے بڑھ رہی ہے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ آپ اگر فود آئیکنز کو دیکھیں تو عام آدمی کی جو بیسک نیسٹیز ہیں ان کے پاس بیسک فنڈ نہیں ہے اور اتنی مہنگائی ہے لیکن یہ ساری چیزیں لوگ برداشت کر رہے ہیں برداشت لیکن برداشت کی ایک لیمٹ ہے لوگ اٹھیں گے یہ پوچھیں گے نہیں ان سے یہ ان سے جو اس وقت اپنے آپ کو بڑے پاپولارٹی کی باتیں کرنے والے ہیں یہ پویٹی ایم کے لوگ یہ جو نواز شیف صاحب جو اس وقت بھگوڑے بھی ہیں اور اور ساتھ ایسکانڈر بھی ہیں وہ جب آئیں گے پبلک میں جائیں گے چیز میں جائیں گے تو ان کو لفت پتہ جائے گا اچھا ایک آخری سوال شویب صاحب ایک آخری سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کا اختیار کس کے پاس ہے پارلیمنٹ کے پاس انتخابی اصلاحات کمیٹی جو تھی رتے داخلہ کے پاس دیکھیں اس وقت آئین بڑا واضح ہے آرٹیکل سیونٹین ہے اس کا اس کے مطابق ڈیکلیشن دے گی فیڈل گورنمنٹ اور وہ پھر بھیجے گی پندرہ دن کے اندر لے کے جائے گی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا وہ فیڈل گورنٹ کے جا سکتی ہے نہ کہ انڈیویجویل آن چودری صاحب یا کوئی بھی ہو وہ لے کے جا سکتا ہے لہذا انہوں نے آئین قانون میں اصلاح کے نام پہ فساد برپا کرنے کی کوشش کہ ہم کسی طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ لے آئیں لیکن اس کے لئے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا اس کے لئے two third majority چاہیے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے اس وجہ سے ڈراپ کیا وہ خوشی سے ڈراپ نہیں کیا اچھا موجودہ صورتحال میں کیا نگران سیٹ اپ جو آئے اس کو کس قانون کے تحت مزید چھ ماہ یا سات ماہ یا آٹھ ماہ مل سکتے ہیں کسی قانون کے تحت نہیں مل سکتے انڈر دی کانسٹیوشن نائٹی ڈیڈ وہ صرف الیکشن کرانے کے بابند ہیں آئیں گے الیکشن کرائیں گے اور وہ فارے ہو جائیں گے کوئی آئین آئینی کوئی پرویین کوئی قانونی پرویین کوئی اجازت نہیں دیتی کہ وہ نائٹی ڈیڈ سے آگے یا ساٹھ دن سے آگے ایک دن بھی آگے لے کے جائیں سیوائج وہ چودہ پندرہ دن جو چودہ دن ہیں وہ الیکشن پروسسس کو کمپلیٹ کرنے اور اس کے لیے نوٹیفائی کرنے اس کے علاوہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ان کو اختیار دے سکتا ہے آئین سے بالہ تر آئینی روح کے دبار سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی نگران حکومت کی مدت میں توالت کی جا سکے تو اس کے لیے ساٹھ دن یا نوے دن وہ اسمبلی کی مدت میاد کے اوپر ہے کہ وہ اپنی مدت کی تکمیل کے بعد ختم ہوتی ہے یا اس سے ایک دن پہلے ہو جاتی ہے بہت شکریہ شیف شاہین صاحب اس حوالے سے اپنے کے لیے ناظرین اسی سیاسی و معاشی منزہ ناؤں میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین رواز حال پاکستان کا جو غیر ملکی قرضہ ہے وہ ایک سو چھتے سرب ڈالر تک پہنچ جائے گا پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال کے تناظر میں کیا الیکشن کسی کو سوٹ کرتا ہے عوام کی اس وقت جو مجبوریاں ہیں کیا اس کا ادراک بفاقی حکومت کو ہے کیا ان حکمرانوں کو ہے کیا اس اشرافیہ کو ہے کیا اس کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہی ہے کیا یہ جو وے آؤٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بارٹڈ ٹویڈ سسٹم کے تحت پاکستان میں بہتری آ جائے گی ایران سے بھی سستہ تیل آ رہا ہے روس سے بھی سستہ تیل آ رہا ہے لیکن اس کے اثرات اس عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں عوام جو اس وقت مفلوق الحالی کا شکار ہو چکی ہے فلاس میں اس وقت ڈوبی ہوئی ہے اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور وہ دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں اگر ہی نہیں یہ لگتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے سٹاک ایکشنج بہتر ہو رہا ہے تو پھر عوام خوش کیوں نہیں ہے رانہ صاحب اگر دیکھا جائے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ابھی آپ دیکھئے کہ سٹاف لیول کا معاہدہ ہوا اور سٹاف لیول کے معاہدے کے بعد جو ڈالر کی قیمت تھی وہ تقریباً دس روپے کم ہوئی اور پھر ایک دن پانچ روپے کم ہوئی پندرہ روپے لیکن فارن ایکشنج ریزرف میں ایک ٹکا نہیں آیا اس کے باوجود وہ کم ہوئی اب ایم ایف سے آ گیا یو اے ای سے آ گیا سعودی عرب سے آ گیا چائنہ سے آ گیا یہ چار عرب چار عرب بیس کروڑ ڈالر آنے کے باوجود بھی ڈالر کی قیمت آج ایک روپہ بڑھ گئی اور مزید بڑے کی اور مزید بڑے کی ماں آپ کو بتا رہا اگر کوئی یہ ذہن میں یہ بات رکھ کہنا کہ ڈالر دوبارہ ایک سو نوی روپے میں ایک سو اسی روپے میں چھلا جانا تو مجھے تو وہ نظر نہیں آ رہا ڈالر ایک سو ستر سے ایک سو بیاسی ایک سو چھاسی سوری دو سو بیاسی دو سو چھاسی دو سو نوے دو سو بہتر اس کے درمیان رہنا ہے اس سے نیچے آتا ہمیں نظر تو نہیں آ رہا بڑی بڑی کلیر اور صاف آپ کو بچیستہ ہے اور نہ ہی وہاں معاشیات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نیچے آ سکتا ہے ہم نے اپنے پروگرام پوچھا عام ویسے بھی پوچھا ان سے دیکھیں بعد یہ ہے بلکل پاکستان پہلی تو سورتیال یہ ہے کہ پاکستان کو کرزہ لینے کی ضرورت پیش کی ہوئی کیا ہم پوری زندگی یہ ملک جو ہے جب تک ہم رہیں گے یہ ہمارے بچے ہوں گے ان کے بچے آگے ہوں گے کیا ہم کرز لیتے رہیں گے کیا آئی ایم ایف سے کرز پہلی دفعہ لیا ہے کیا یہ آخری دفعہ ہے کیا اس کے بعد نہیں ہوگا کیا بارودی سرنگ جو اصل آنے والی حکومت کے لیے ہوگی چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو کیا وہ مہنگائی کا طفان کم کر سکیں کہ اگر وہ مہنگائی کا طفان کم کریں گے تو آپ کو آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی صورت میں اگلی قصت ادا نہیں کرے گی اگر نہیں کریں گے تو عوام مرچے گی عوام اس قدر پریشان ہے یا سر کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ابھی آپ مائت پکر کے سرک میں نکل جائیں چونکوں میں چراخوں میں نکل جائیں بزاروں میں کھڑے ہو جائیں مجھے سو میں سے پانچ لوگ دکھا دی جائے گا جو حکومت کے حق پہ بولتے ہو ہر شخص جو ہے وہ بدویں دے رہے چاہے اس کا تلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے بھئی کھانے کو کچھ نہیں ہے پچاس روپے یونٹ جہاں بجلی کا ایک یونٹ پچاس روپے کا ہو جائے تو وہاں پر اس کی ٹیکسس اس کے علاوہ ہیں باقی چیزیں اس کے علاوہ ہیں تو کیا بنے گا کیا مجھے بتا ہے جس جو انڈسٹری چڑھ رہی ہے جہاں پہ کمرشل کا ریڈ اس سے علاوہ ہوگا وہاں پہ کیا بنے گا یا سر پھر وہاں پہ بننے والی مصنوعات ان کی قیمتیں کہاں پہنچ جائیں گے پھر انڈسٹری چڑھ رہی ہے جو وہاں پہ انڈسٹری کا بیل اتنا زیادہ آئے گا چیزیں تو بڑھیں گی نا آپ قیمتوں کو روک تو نہیں سکیں گے قیمتیں تو اوپر جائیں گی ہر صورت میں جائیں گی تو آپ کے پاس کیا خرید خریدنے کے لئے کوئی ہے چیز کیا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بندہ خریدہ نہیں کر سکے نہیں ہے نا لوگ پھوک سے مار رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ایک وعدہ پورا کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے جو غربت مقاو پروگرام تھا نا انہوں نے غریب مقاو پروگرام شروع کر دیا غریب مقاو کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈل کلا سفید پہنچ اس کو بھی مقاو پروگرام شروع کر دیا یہ تو ایک سلسلہ چروع چکا ہے یہ کس مو سے جائیں گے سب آپ یہ دیکھئے کہ جہاں پہ مفلوک العالی اس طریقے سے آپ کے اردگد رقصہ ہو کہ سولہ سترہ ہزار روپے کا آپ نے کرز لیا ہو اور اس کی واپسی کے صرف چکر میں اسی سوچ میں آپ خودکشی کر لیں یہ ایک خودکشی ہے جو سامنے آگئی ہے کئی خودکشی ایسی ہیں جو سامنے نہیں آئی لوگوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے بلکل ذکر نہیں کیا میں آپ کو ایک اگر ہمیں پیمرہ اجازت دے تو ایک ایسی آڈیو ویڈیو ٹی وی بھی لے کر رہے کہ جس پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے بیس ہزار کرز لیا تھا بیس ہزار کرز اور وہ چالیس ہزار کرز ادا کر چکا ہے سود کی مد میں اب بھی اس پر بیس ہزار ہے اور اس کے عوض وہ اپنی بیٹی کی شادی ستر سال کے سود خور سے کروا دیتا ہے اور پھر بھی اس کا کرز ختم نہیں ہو رہا یہ ایک نہیں کئی مسالیں موجود ہیں کس کو کہیں گے ذرا چونکوں میں بیٹھے مزدوروں کو دیکھیں ان کے چہروں پہ گورس ان کے چہرے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کئی کئی روز سے بھوکے ہیں کئی روز سے پیاسے ہیں ان کو اب تو لنگر بانڈرے والا بھی نظر کوئی نہیں آ رہا یہاں پہ جو لنگر خانے بنے وہ باند ہو گئے یہاں پہ جو رہشے بنی وہ باند ہو گئے آپ سیاسی اختلاف رکھیں لیکن جہاں پر جو چیز بہتر تھی اسے رہنے دیں یا اصر صاحب یہاں پر حالات تو یہ ہو چکے ہیں ابھی موجودہ صورتحال میں یہ سٹریٹ کرائم کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے اغواہ بہت بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں اور اغواہ برائے تعوان کے بعد وہ بندہ بھی واپس نہیں پھیجتے یہ وارداتوں میں جو اضافہ ہے اسے آپ پولیس کی ناکامی کہیں گے یا معاشی حالات کے ساتھ پولیس بھی کیا کرے گی بشاری میں نے کہتا مثلا آج پولیس نے ایک برامت کر لیا فیصل شریف ہیں ڈی ایس پی اس نے آج اغواہ برائے تعوان کا ملزم برامت بھی کر لیا ملزم پکر بھی نہیں ہے جو تعوان کے لیے اغواہ کیا گیا تھا وہ بھی برامت ہو گیا اور تعوان کے پیسے ہی ومس ہو گیا لیکن یہ ایک واقعہ ہے جس میں پولیس کے کچھ لوگ کے ایک آلے اس کے علاوہ راشد امین بھرڈ نے پکرے کچھ ایسے لوگوں کو پانچھے پولیس افسروں نے پکر لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ورکسورس میں اضافہ ہونا چاہیے یا آبادی اس حد تک پھیل چکی ہے مواسطات کی اضافہ ہو چکی ہے آپ لوگوں کو کیوں نہیں سہولتے دے رہے آپ لوگوں کو کھانے کو کیوں نہیں دے رہے آپ لوگوں کو نوکنیاں کیوں نہیں دے رہے آپ معاشرے کے اندر سے نفرت ختم کیوں نہیں کر رہے آپ غریب اور امیر کا فرق ختم کیوں نہیں کر رہے آپ لوگوں کے بچوں کی ایجوکیشن کا مندوست کیوں نہیں کر رہے آپ گھروں میں دو وقت کی روٹی کیوں نہیں پہنچانے کا سبب بنا رہے وہ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ لنگا آپ جائے کہ ان کے گھروں میں مفت بانڈے لیکن لوگوں کو نوکنیاں دے دے سستہ کر دے کم از کم کسی شخص کے گھر میں روٹی پک سکے کسی شخص کے گھر میں کھانا پک سکے یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے لوگوں کو بری عید کا گوشت کٹھا کر کے بیچتے ہوئے دیکھا ہے میں نے پوچھا کیوں بیچ رہی ہو یار یہ تو آپ کو دیا گیا ہے انہوں نے کہا بھئی گھر میں گی نہیں ہے گھر میں آٹا نہیں ہے میرچ نہیں ہے مسالہ نہیں ہے پیاز نہیں ہے تھوم نہیں ہے ٹماٹر نہیں ہے تو کیا کریں اسے بیچیں گے باقی چیزیں لے آئیں گے حالی مسالے سے روٹی تو کھالیں گے نا یہ گوشت لے کے جائیں گے پکائیں گے کس میں یہ حالت ہو چکی ہے آپ مجھے بتائیں کبھی ہوا تھا اسری میں کہ چکن اتنا مہنگا ہو عید بھی گزر جائے کبھی ہوا ہے کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جو سب موجودہ صورتحال کے اندر اگر ہمسایہ ممالک دیکھ لیں تو وہاں پہ جرائم کی شرعہ اگر دیکھ لیں وہاں پہ اگر کوئی لوٹا گیا اس کے ساتھ ڈکیتی ہوگی وہ ہزاروں میں ہے لاکھوں میں ہے اس سے زیادہ ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک امکان ہوتا ہے یہ واپس آ جائے گا لیکن پاکستان کے اندر یہ وہ عہد ہے یہ وہ سال چل رہا ہے کہ جس میں کسی کے ساتھ ہزار کا کسی کے ساتھ لاکھ کا کسی کے ساتھ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اسے قطعی طور پر امید نہیں ہے وہ پاگلپن کا شکار ہو چکا ہے کہ اس کی واپسی کس طریقے سے ہوگی اس کی وجہ کیا لکھتا ہے اس کی وجہ بھری سپل سی ہے ایک بچارہ وہ لوٹ گیا دوسرا جب وہ پرچہ درچ کرانے گیا پھر لوٹ گیا تیسرا جب انویسٹیگیشن کے لیے گیا پھر لوٹ گیا جناب گاری بھی اس کی پیٹرول بھی اس کا ہرچہ بھی اس کا وہ کس طرح یقین کر رہے وہ کہتا ہے یار جو لوٹ کے لے گئے ہیں یہی کافی ہے جو میرے پاس بچا ہے یہ مزید لوٹ جائے گا یہ تو ہو یار سر ہمارے یہاں پہ قانون ہونا چاہیے قانون ہے نہیں قانون پہ عمل درامت نہیں ہے یہاں پر قانون کیا ہے یہاں پر قانون یہ ہے کہ جو تگرہ آدمی ہے اس کی ڈکیٹی پولیس پلے سے دے دیتی ہے جو کمزور آدمی ہے جو عام آدمی ہے اس کی ڈکیٹی کا مقدمہ درج نہیں ہوتا اگر مقدمہ درج ہو جائے تو تیسرے دن اس کو ایک میسیج آتا ہے کہ آپ کی ایف آئی آر جو ہے عدم پیروی کی ایف نے آپ بار خارج کر دی گئی ہے یہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کے کہاں ٹکیٹی کی واردت ہوئی آپ نے آپ نے سی سی پیو آر پیو کس کس کو نہیں کہا ہر جگہ جا کے فریاد رہ گئی کیا آپ کے ملزم پکرے گے کیا آپ کی ریکاوری ہوئی ایک ٹکا نہیں یار آپ یہی آپ ہوتے آپ ہوتے ایک بیوروکریٹ کے بیٹے پھر کچھ دوستوں نے کہہ دیا نہیں ہماری فیلڈ کے اندر بھی بڑے دھڑلے سے لوگ جاتے ہیں ریکاوری کروا لیتے ہیں لیکن پھر میری کچھ دوستوں نے کہا انہیں نے کہا یار چھوڑ دے کہاں پہ جا کے خجل خاری کا سامنا کرے گا چھوڑ دے میں نے چھوڑ دی تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لوں اگر آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو ایک عام شہری ایک عام آدمی اس بچارے کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا ابھی تو سینکروں ایف آئی آرز ہیں جو درج نہیں ہوتی لوگ تھانوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں اس لئے نہیں جاتے وہ کہتے ہیں یہ ایف آئی آرز تو درج نہیں ہوگی اگر تھانے چلے بھی جائیں گے ایف آئی آرز درج بھی ہوگی تو ہمارے ملزم نہیں گرفتار ہوں گے ہمیں ملزم پکرنے کے لیے ہم سے جو جو یہ ڈیمانڈ کریں گے ہم کہاں سے پوری کریں گے یہ ملک کا سسٹم ایک ایسا چل گیا ہے یہاں پر اس وقت ہوگا جب تگرے اور کرپٹ آدمی کی گردن کاٹی جائے گی میں یہ نہیں کہتا کہ گردن لا معاف کرتے جب اس کی گردن میں پھندہ آئے گا جب اس کو سزا ملے گی جب مجرم کو پتا ہوگا کہ جرم کی یہ سزا ہے تو پھر ہوگا جب حکمران کو پتا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر میں بھوک ہے تو میرا اتصاب ہوگا جب اسے پتا ہوگا کہ کرپشن کرنے والے کس طرح پکرے جائیں گے مجھے ایک بات نہیں ہے نگران سیٹ اپ ہے کل لائیں گے اپنے پروگرام میں ڈاکومنٹس کے ساتھ لے کر آئیں گے آپ دیکھیں گے دیکھئے گا پریشان ہو جائیں گے آپ ان ڈاکومنٹس کو دیکھ کے کہ ڈیویلپمنٹ کے نام پر کتنا بڑا فراد ہوا ہے کتنے عربوں ربے کھائے گئے ہیں کتنے عربوں ربے ادا ہو چکے ہیں ایک سرک نہیں بنی ایک بلڈنگ نہیں بنی کس طریقے سے جاری ہو سکتا ہے یہ کل آپ کو دکھا دیں گے وہ تو ڈے بائی ڈے حکومت چلنے والی ہے وہ ایک ترقیاتی کام کا کس طریقے سے اجرا کر سکتی ہے وہ تو پرانے کاموں کو صرف آگے چلا سکتی ہے چلیں میں آپ کو کل کل کے پروگرام میں لے آئیں گے سارا کچھ تو یہ نگران سیرعالہ صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کو بڑے بڑے ڈیو نسٹ آدمی ہے ان کو علم ہونا چاہیے نہیں ہے تو ہونا چاہیے انٹی کریپشن کس لیے میکمہ بنے ہیں باقی میکمہ کس لیے بنے ہیں کریں نیکشن لیں ہم کل ڈاکومنٹس کے ساتھ لے آئیں گے چیزیں سامنے مجھے بتائیں کہ ہم نے اس دن ایک ڈاکومنٹس کے ساتھ سٹوڑی چلائی تھی کوپریٹیو کی یاد ہے کہ ایک شخص کو کتنا نواز آگیا ہے کیا انہوں نے فارق کیا اسے کیا اس کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی ہے کیا اس کو رکھنے والے جو ہیں ان کا مطلق پوچھا گیا ہے نہیں پوچھا گیا اس لئے نہیں پوچھا گیا کہ جب چور اور چوکی دار مل جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ وہی سب کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں قانون پر عمل درامت کروانے کے لیے آپ کو ایک ڈنڈا چاہیے جو بلا احتساب چلے جس کے وہ ڈنڈا وہ ہو جو یہ نہ دیکھے کہ یہ تگرہ ہے یا مارا ہے یہ تگرہ ہے یا کمزور ہے اس سب پہ چلے جو جو کرپٹ ہو جو چوری کروائے جو چور کو سپورٹ کرے سب کو بکرانا چاہیے لیکن ہوتا نہیں میں تو کہا کل ہم لے کر آئیں گے پروگرام میں وہ چیزیں سامنے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے ان ڈاکومنٹس کو کون جھٹھلائے گا لائے نا وہ کچھ شخص آئے اس ڈاکومنٹس کو جھٹھلائے سامنے لے کر آئے لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہم بس صرف سنتے ہیں سب کیا وجہ ہے کہ نگران حکومت پر ٹرانسفر فوسٹنگ کے اوپر پابندی ہوتی ہے ایک مخصوص گریڈ تک کے لیے لیکن الزامات پنجاب کے اندر بھی ویسے ہی لگے خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ویسے ہی لگے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا دھندہ ان دو نگران حکومتوں میں کتنا چلا خیبر پختونخواہ میں تو دیکھیں جو الزامات آ رہے ہیں آپ اس پر غور کریں وہ کوئی اور نہیں لگا رہا حکومت کی اتحادی لگا رہے ہیں گھر کے بہتی لگا رہے ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب شخص فلاک گورنر کے درے پوسٹنگ ہو رہی ہے سٹریٹ لائٹس کی رشوت بتائی جا رہی ہے کہ اتنی سٹریٹ لائٹس لگوا دیں یہ مجھے بتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ این پی کہہ رہی ہے پی بس پارٹی کہہ رہی ہے وہاں پر ان کے اپنے اتحادی یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں مسلم لگ نون کے لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں تو جب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں تو اس پر ایکشن کس نے لینا ہے اس پر بات کس نے کرنی ہے اس کے خلاف کس نے جانا ہے کوئی نہیں جاتا مجھے بتا ہے ابھی آپ نے ایک بات کی شویب شہین صاحب سے کہ سب نے اپن کہنے ہیں یہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا چار وزارتی آپ کی تین آپ کی دو آپ کی بھائی ہمیشہ نگران سیٹ اپ میں غیر سیاسی افراد کو ابلائج کیا جاتا ہے غیر سیاسی افراد ہوتے جو آتے ہیں میں تو حیران ہوگا بلکہ مجھے بڑا مزا آیا بارش ہوئی جب تو میں نے دیکھا جی وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں جناب سپورٹس کی جو منسٹر ہیں وہاں پیاس ہاتھ ہاں وہ لانگ شوز پہن کر مجھے نہیں پتا ان کو کس کی یاس تاری تھی تو وہ پانی میں کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے نہ ان کے پاس کوئی سرکاری بندہ تھا جو پانی نکالنے والا آپ نے دیکھا ہے نہ کوئی ایسا بس انہوں نے فوٹو سیشن اچھا کر رہا ہے کبھی پانی میں ادھر گئے ہیں کبھی پانی میں ادھر گئے ہیں اور دو جار فوٹو سیشن کروانے کے بعد وہ بگاری میں بیٹھے ہیں نکل گئے ہیں یہ کیا بات ہوئی اور بھئی آؤ اگر تمہیں خدا نے عزت دی ہے تمہیں کوئی رتبہ دیا ہے تمہارا کوئی منصب ہے تمہاری کوئی ذمہ داری ہے تو اس کو ادا کرو اس کو تم ادا نہیں کر رہے تم فوٹو سیشن کر رہے ہو اور یہی فوٹو سیشن کے پی کے میں بھی ہو رہا ہے یہی پنجاب میں بھی ہو رہا ہے یہی سندھ میں بھی ہو رہا ہے یہی بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے یہی وفاق میں بھی ہو رہا ہے اس فوٹو سیشن نے تو ہمیں مروا دیا نا ہم نے ہر روز ایک ہی بریس کانفرنس کرنی ہے کہ جناب پچھلے چار سال تباہی کے تھے ہم ٹھیک کر اور ٹھیک کی ہے تو بتاؤ نا کیا ٹھیک کی ہے کیا اس عمام کو کوئی چیز دی ہے کوئی ایک چیز بتا دو جو عمام کو دی آپ کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا سیاست کو قربان کر دیا وہ تو ہوگی قربان وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی جو وجہ یہ بتا رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی کہ آپ ساری سیاسی جماعتیں برے دعوے برے نعرے لگا کر آئے تھے آپ نے ایک بھی کام پورا نہیں کیا ایک بھی کام کوئی ایک کام ہوتا ہے نا برا کاننا جس ملک کے فیصلے کبھی دبائی میں کبھی لندن میں ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا پھر ہمارا کیا ہے وہ ان کی واپسی کا دروازہ بند ہی دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرا تو ایک سوال ہے میں تو آگے بولتا ہی نہیں میں ایک سوال کرتا ہوں عساق ڈار سب آئے پاکس کلئر ہوگے حمزہ شباہ صاحب آئے سلمان شباہ صاحب آئے حمزہ شباہ صاحب نے تو طویل ہو سلمان شباہ صاحب آئے کلئر ہوگے باقی لوگ بھی کلئر ہوگے تو برے میاں صاحب کو آنے میں کیا رکابت ہے اس کا جواب ان کے بھائی کو دینا چاہیے اس کا جواب وزارت داخلہ کو دینا چاہیے اس کا جواب وزارت خزانہ کو دینا چاہیے اس کا جواب جو ہے جناب ان تمام لوگوں کو دینا چاہیے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں وہ یہ جواب دیں کہ میاں صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے شکر الحمدللہ بیمار بھی نہیں ہیں اب تندرست ہیں ماشاءاللہ ٹھیک تھاک ہیں ایک دو ماہ میں دوسرا عمرہ بھی کرنے چلے گئے ہیں دوڑا ہی ماہ میں سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اب پرابلم تو نہیں نہ ہونی چاہیے اب تو انہیں فوری طور پر پاکستان آجنا چاہیے بلکہ کل کریں گے یہ میاں صاحب کے ساتھ نظر آ رہے ہیں باجوا صاحب برے ہمارے دوست بھی ہیں مجھے آج ایک سٹوڈی ملی یاسر پریمزدار ایک شخص کرونوں روپے کا فرار کر کے باگ گیا پاکستانیوں سے کرونوں روپے کا اور مزے والی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے میں یہ تصدیق کارڈونر نے کہا ہے وہ تو ان کے قریب ترین تھے باجوا صاحب کے ایسا ہی سمیں لگی آپ کو بھی نہیں بہنچ گیا سننے میں یہ ہے کہ باجوا صاحب بھی اس کے عدو راڈ کا شکار کہتے ہیں یہی ہیں لیکن آپ تو اقتدار میں ہیں نا ڈونڈ لیں انہیں ڈونڈ لیں وہ کون سا دور گیا ہے امان میں بیٹھا ہے اس پر تفصیلاً بات کل ہوتی ہے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا بہت سا خیال ملاقات ہوتی ہے کل اللہ نکمہ